اسلام علیکم سی جی اپینینز کے ایک نئے کوک ٹیٹوریل میں میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں آج کس ٹیٹوریل کے اندر ہم سیکھیں گے کہ کارٹون انیمیٹر فور کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں ٹوڈی کے اندر ایک انیمیٹڈ سین جو ہوتا ہے انیمیٹڈ انوائرمنٹ کس طرح سے کریئٹ کرنا ہے جس کے اندر اگر درخت ہوں گے تو وہ انیمیٹ ہو رہی ہوں گے اگر گاڑیاں ہوں گی تو انیمیٹ ہو رہی ہوں گی اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو انوائرمنٹ کو لے کے آ جاتی ہیں تو ان تمام چیزوں کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے ہمیں کارٹون انیمیٹر فور کے اندر ہی کچھ بیلڈ ان جو ہوتے ہیں سینز بنے بنائے وہ مل جائیں گے انہیں ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ ہم یہ سکھیں گے کہ ہم نے سیم بلکل ویسا ہی ایک سین جو ہے ہم نے خود سے کسٹم انوائرمنٹ کس طرح سے کریئٹ کرنا ہے کسٹم سین کس طرح سے بنانا ہے اپنے ایلیمنٹس یوز کر کے اپنے پروپس یوز کر کے اس کے علاوہ اپنے ویکلز یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ ایک ریل لائف انوائرمنٹ کا حصہ ہوتی ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی مطلب یہ ہے کہ اوورال ایک مکمل ٹوڈی جو سین ہوتا ہے جو انوائرمنٹ آپ اس کو کہہ لیں جو بیک گراؤنڈ جس کو کہہ لیں وہ آپ کو مکمل بیسک سے ایڈوانس تک آپ کو بنانا آ جائے گا اور بہت ہی پروفیشنل لیول تک کہ اس طرح کا آپ آفٹر ایفیکٹ میں بھی بنا سکتے ہو لیکن اس میں زیادہ مشکل ہے یہاں پر تھوڑا ایزی ہے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کوئک ٹوٹوریل تو میرے پاس کائٹون اینیمیٹر فور موجود ہے اور یہاں پر آپ کو اس کا یوزر انٹر فیس دکھائی دے رہا ہے تو ابھی میں فی الحال کے لیے اسے یہاں پر سے منیمائز کرتا ہوں اور میں اپنے گوگل کروم کی اوپر یہاں پر چلا جاتا ہوں اور مجھے یہاں پر جا کے سرچ کرنا ہے ٹوڈی سینز اور میں ایمیجز پر جاتا ہوں اور یہاں پر سے جا کے ٹوڈز میں سے ہم ہم سائز کو تھوڑا لارچ رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس اچھی کوالیٹی کے اندر ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ آ جائے یہ تھوڑا 3D ٹائپ لگ رہا ہے ہمیں ٹوڈی میں لینا ہے پرابر جو ایک ٹوڈی میں انوائرمنٹ ہوگا وہ ہمیں لینا ہے اچھا آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو پروجیٹ کے حساب سے ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں لائک کو کوئی سین اس طرح کا ہے جس کے اندر آپ نے وارٹر جو ہے اسے بھی انیمیٹ کرنا ہے تو گائز یہ تمام کی تمام چیزیں ایک مکمل ٹوٹوریل کے اندر آنے والی ہیں تو بہت انٹرسٹنگ ہے آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ہے میں یہاں پر کوئی ایک سین اٹھا لیتا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کوئی اس طرح کا مجھے سین مل جائے جس کے اندر تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں تو گائز یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں یہ ایک میں نے اوپن کیا ہے اس میں آپ کو پہلے نمبر پر یہ ایک کارٹیج دکھائی دے رہا ہے ساتھ میں روڈ ہے اور اس کے ساتھ کچھ آپ کو پروپس دکھائی دے رہی ہیں یہ ایک لیونگ روم ہے اس کا سین ہے یہ بھی بالکل ویسی یہاں پر آپ کو ویلا دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ایک روڈ ہے ساتھ میں درخت وغیرہ ہیں یہ آپ کو یہاں پر ایک واشروم کا سین دکھائی دے رہا ہے جو ہیں وہ فلوٹ کر رہی ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ زیادہ better quality کے ساتھ کس طرح سے بنا سکتے ہو میں آپ کو arrangement کرنا سکھاؤں گا آپ کو environment کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو compose کرنے کا اور ان کو animate کرنے کے بارے میں بتاؤں گا آپ جس مرضی quality کی چیز کو لے آئیں even کہ اس method کے ساتھ آپ 3D کا جو ایک proper جو scene ہوتا ہے وہ بھی آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو guys ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے software میں جاتے ہیں اور یہاں بڑھ جاتے ہیں scenes کے اندر ہم کچھ templates دیکھ لیتے ہیں templates کو use کرنا بھی آ جائے گا اور second number پہ آپ کو یہ سب سے بڑا benefit ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک جو scene ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں کتنے elements ہیں کیسی ان کو arrange کیا گیا اور یہ تمام کی تمام چیزیں ابھی ہم scenes میں آ کے جناب جاتے ہیں یہاں پر scenes کے اندر اور ہمیں یہاں پر بنے بنائے کچھ scenes مل رہے ہیں تو میں ان میں سے کسی ایک scene کو یہاں پر سے لے لیتا ہوں میرے پاس یہاں پر ایک تو guys یہ scene ہے میرے پاس یہ outdoor scene ہے اور ذرا میں اس کو zoom out کر کے دیکھتا ہوں یہاں پر میں اسے check چیک لگاتا ہوں اس پہ مطلب کہ اس کو on کرتا ہوں اس کے بعد میں mouse کے left button کو hold کیے رکھتا ہوں اور اپنی طرف track کرتا ہوں تو یہ scene zoom out ہونا شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر کافی کچھ موجود ہے لیکن camera نے مکمل focus کیا ہوا تھا ایک چیز کی اوپر یہاں پر تو ہمیں صرف وہی دکھائی دے رہا تھا تو یہ جو آپ کو blue lines دکھائی دے رہی ہیں نا یہ camera کی lines ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ area ہے جو render ہونے کے بعد ہمارے پاس آئے گا output جو ہمارے پاس show ہوگی final mp4 کے اندر جو export کریں گے ویڈیو اور اس ویڈیو کو export کرنے کے بعد جو ہمارے پاس جو اس کی dimension دکھائی دے گی جو اس کی width and height دکھائی دے گی وہ اس camera کی dimension کے حساب سے ہوگی اور اس camera کی lines camera کی جو border ہیں ان کے اندر اندر جو چیز ہوگی وہ ہی render کے بعد شوگی جو باہر ہے وہ show نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو scene ہمیشہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس پہ camera animation کرنی ہوتی ہے اور جب camera animation ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں مکمل طور پہ scene کو کسی ایک جگہ پہ مطلب کہ camera کو کسی ایک خاص point کی اوپر پہلے فوکس کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں اسے کسی ایک direction کو لے کے جانا پڑتا ہے یہ جب آپ لوگ proper animation سیکھو گے اور اس میں direction اور camera کے کردار کو اچھے سے جانو گے تو آپ کو ساری کی ساری چیزوں کا بہت اچھے سے علم ہو جائے گا کہ آپ نے اپنے camera کی animation کو کس طرح سے رکھنا ہے character جب animate ہو رہا ہے جب چل رہا ہے تو camera کی animation کس طرح سے ہوگی جب character بات کر رہا ہے تو آپ نے اس کو camera کو cut کیسے کرنا ہے ایک character کے face کو کب دکھانا ہے دوسری character کے face کو کب دکھانا ہے آپ نے ایک scene کا overview کس طرح سے دینا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ابھی میں اس کو zoom out کرتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کس میں total جو یہ سمیں scene دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر total کتنی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دکھائی تو دے رہی ہیں لیکن ان کی الگ الگ یہاں پر layers ہونی چاہیے تو ہم selection tool لیتے ہیں یہاں پر سے اور دیکھیں یہ جو آپ کو یہاں پر ایک یہ دکھائی دے رہا ہے پول جو ایک دکھائی دے رہا ہے یہ جو دراصل یہ ہے ٹرافک پول ہے اور اس کی اوپر red green اور جو ہے ہمارے پاس یہاں پر ایک brown جو light ہمیں دکھائی دے رہی ہے تو اس کی ایک الگ layer ہے تاکہ اگر character چل کے یہاں پر سے یہاں پر آئے تو character کو اگر ہم نے اس کے front پر رکھنا ہے تو front پر دکھائی دے اگر ہم چاہتے ہیں کہ character یہاں پر سے چل اور کہ یہاں تک جائے تو یہ پول جو ہے ہمیں front پر ہی دکھائی دینا چاہیے اور character یہاں پر سے back پر سے ہوتا ہوا جائے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ دے گی اگر یہ building ہے تو یہ building separate یہاں پر رکھی ہوئی ہے یہ building ہے تو یہ الگ سے یہاں پر design کر کے رکھی ہوئی ہے اسے الگ یہاں پر رکھا ہوا ہے اور یہ پیچھے اگر ہمیں building دکھائی دے رہی ہیں تو یہ ایک الگ مطلب کے ان کو layers کے اندر رکھا ہوا ہے تو ہمیشہ جتنی بھی ایک environment کے اندر props آتی ہیں وہ تمام کی تمام الگ الگ layers کے اندر ہونی چاہیے جب تک وہ الگ الگ layers کے اندر نہیں ہوں گی تو guys آپ لوگ چیزوں کو ٹھیک سے arrange نہیں کر سکتے اور بلکل real feel نہیں آئے گی آپ کے animation کے اندر میں زیادہ deeply اس لیے جاتا ہوں تاکہ آپ کو چیزوں کا بہت اچھے سے واضح طور پر علم ہو جائے مکمل طور پر explain کر دیتا ہوں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں نہ رہے میں جانتا ہوں کہ آپ beginner ہیں اور آپ ابھی animation کو animation کا start لے رہے ہیں اور آپ کو basic level پر ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ یہ چیزیں آپ کو advance level تک آپ کے کام آئیں تو ٹھیک ہے ابھی آپ کو سمجھ آگئی کہ ایک environment کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے ابھی guys ہم یہاں پر کوئی اس طرح کا scene لیتے ہیں جس میں water بھی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے بس کوئی اس طرح کا scene موجود ہے کہ جس میں water ہے تو یہ animated beach ہے میں ذرا اسے یہاں پر drag and drop کرتا ہوں تو یہ میرے پاس environment جو ہے load ہو جائے گا میں camera کو once again zoom in کر کے دیکھتا ہوں اور اس میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا کچھ مل رہا ہے میں ذرا play کرتا ہوں اور play کرنے کے بعد مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہاں پر battle بھی move کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ جو آپ کو کشتیاں دکھائی دے رہی ہیں جو آپ کو جہاز دکھائی دے رہے ہیں جو boards دکھائی دے رہی ہیں جیسے اب ان کو لے لیں یہ بھی animate ہو رہی ہیں یہاں پر جو water ہے وہ بھی animate ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو آپ کو tree دکھائی دے رہا ہے یہ بھی animate ہو رہا ہے اور یہاں پر bushes وغیرہ سارا کچھ کو جو ہے نا animate ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ تمام کی تمام چیزیں animation ان کی کیسے ہے ابھی selection tool لیتے ہیں اور ہر ایک کو کر کے الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ guys یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا دیکھیں یہ جو water ہے اس water کو ایک الگ layer کے اندر رکھا ہوا ہے یہاں پر اور اس water کی بہت ساری layers ہیں دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چیز ہے نا آپ کو یہاں پر یہ جو dot دکھائی دے رہا ہے یہ جو line دکھائی دے رہی ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ اس کو یہاں پر animate کیا ہے اور یہاں پر scenes کس طرح سے animate ہوتے ہیں دیکھو میں نے پکڑ کے اس کو نیچے کیا تو یہ یہاں تک آ چکا ہے جبکہ وہ پہلے وہاں پر تھا موجود تھا میں اس کو undo کرتا ہوں تو یہ تاکہ یہ اپنی position پر واپس چلا جائے again میں اس کو undo کرتا ہوں تو دیکھیں اب لگ رہا ہے نا feel آ رہی ہے کہ بھائی یہ جو ہے دور تک پھیلا ہوا ایک سمندر ہے ٹھیک ہے اور پیچھے اس کے sky hand bottle ہیں اس کے پیچھے پہاڑ وغیرہ ہیں جو بھی ہے اچھا اس کے بعد اور چیزیں دیکھیں تو یہاں پر تمام کی تمام جیزیں الگ الگ layers کے اندر پڑی ہوئی ہیں even کہ یہاں پر آپ کو یہ ایک چھوٹا سا دکھائی دے رہا ہے یہ بھی جو ہے octopus جو ہے یہ بھی جیلی فش ہے یہاں پر یہ بھی آپ کو الگ layer کے اندر دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد یہاں پر ایک carpet ہے الگ layer میں تمام کی تمام چیزیں separate separate layers کے اندر ہیں اب یہاں پر آپ کو یہ جو guys دکھائی دے رہا ہے جو tree ہے یہ tree ایک الگ layer کے اندر ہے اس کے بعد اس کے اندر bones place کی گئی ہے اس کی rigging کی ہے اس کی بشز ہیں ان کی rigging کی گئی ہے rigging کرنے کے بعد ان کو animate کیا گیا ہے یہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں دو یہاں پر آپ کو birds دکھائی دے رہے ہیں ان کو بھی یہاں پر ان کی proper یہ character animation ہو رہی ہے اس میں آپ کو دو طرح کی animation دکھائی دے رہی ہے ایک آپ کو props کی non living جو objects ہوتے ہیں ان کی animation دکھائی دے رہی ہے and second number پر جو living objects ہوتے ہیں مطلب جو characters ہوتے ہیں ان کی animation یہ جو یہاں پر دو آپ کو birds دکھائی دے رہے ہیں یہ living characters ہیں اور یہ non living props کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ان سب کو animate کرنے کا الگ الگ method ہوتا ہے non living چیزوں کو animate کرنے کا الگ method ہے اور living چیزوں کو animate کرنے کا ایک الگ method ہوتا ہے اب guys ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں in fact ان تمام چیزوں کو کس طرح سے animate کرنا ہے تو of course ہمیں ان سب چیزوں کو الگ الگ layers کے اندر یہاں پر لے کے آنا پڑے گا میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ایک نیا scene create کرتا ہوں بلکل blank میں نے یہاں پر ایک project بنا لیا اب یہاں پر مجھے ایک scene بنانا ہے تو میں جاتا ہوں یہاں پر free pick پر یہ excite ہے جو کہ graphic designers کے لیے بہت کام کرتی ہے کام آتی ہے اس کے علاوہ جو animators ہیں 2D animators کے لیے بھی بہت زبردست اور کام کی excite ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر search کرنا یہ ہے ویکٹر ہم یہاں پر ایک ویکٹر میں ہم نے city لے لیا ہے اور اس کے اندر مجھے اسے یہاں پر سے بن کر کے اسے میں نے یہاں پر سے کرنا ہے download free download پر click کرنا ہے اور اب میں اس کی دیکھوں گا source file مجھے کس میں ملی ہے میں یہاں پر show in folder کرتا ہوں یہ ہے ہمارے پاس infect اسے میں cut کرتا ہوں اور یہاں پر کہیں پر بھی رکھ لیتا ہوں اسے چلیں میں یہاں پر اسے رکھ لیتا ہوں اور right click کر کے میں اسے extract کر لیتا ہوں اور extract کرنے کے بعد guys میرے پاس eps کی file آ گیا اب eps جو file ہے نا جو eps جو ایک format ہے یہ دراصل ہوتا ویسے ایک helping converted format ہوتا ہے اور کسی بھی software کے اندر open ہو جاتا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو emf کے اندر convert کر کے بہت easy ہے simply آپ نے یہاں پر search کرنا ہے eps to emf converter guys یہ method میں اس لیے کر رہا ہوں اس پہ اس لیے کام کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو photoshop یا illustrator کے اندر جا کے layers کو separate نہ کرنا پڑے الگ الگ نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے تو eps to emf یہاں پر یہ ہمارے پاس cloud converter کے نم سے آگئی ہے میں simply کیا کرتا ہوں کہ اس eps کو drag and drop کر دیتا ہوں اس emf اس کی اوپر اور یہ emf میں اس کو convert کر دے گا convert کی اوپر کلک کر دوں گا اور within a few seconds یہ مجھے convert کر کے میری file کو download کر دے گا اب مجھے کیا کرنا ہے کہ میں فیلحال کے لیے سے یہاں پر سے minimize کر رہا ہوں minimize کرنے کے بعد میں جا رہا ہوں یہاں پر اپنے powerpoint میں اور یہاں پر میں اسے کلک کر کے یہاں پر یہ آگیا اسے پکڑ کے تھوڑا نیچے کرتا ہوں اور delete press کر دیتا ہوں اسے بھی اگر آپ کو یہ یہاں پر ایسے نہ کرنا آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور ایک blank slide بنا لینے ہے ٹھیک ہے پہلے والی کو بے شک آپ delete کر دیں اوکے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے guys کہ یہ file ہماری ready ہو چکی ہے اسے ہم کرتے ہیں یہاں پر سے download اور download کرنے کے بعد میں یہاں پر اس emf کو پکڑ کے drag and drop کر لیتا ہوں اپنے photoshop کے اندر sorry اس میں powerpoint کے اندر اور powerpoint میں کرنے کے بعد اب مجھے یہاں پر guys کیا کرنا ہے کہ right click کرنا ہے اس کی اوپر اس کے بعد مجھے group پہ جانا ہے اور ungroup کر دینا ہے اور yes پہ click کر دینا اوکے یہ کرنے کے بعد مجھے once again مجھے یہاں پر group پہ جانا ہے اور ungroup کر دینا ہے اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو ایک الگ الگ group کے اندر once again آپ نے تب تک کرتے رہنا ہے جب تک کہ یہ بالکل final نہ ہو جائے once again group پہ جاتے ہیں اور اب یہ تو finish ہو گیا ختم ہو گیا اور اس کے بعد اس پہ click کرتے ہیں اور یہ بھی almost done ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں الگ الگ layers کے اندر کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اچھا یہ جو فائل آپ کو ملی ہے یہاں پر ips کے اندر یہ اتنی مطلب کہ صحیح سے فائل نہیں بنائی ہوئی انہوں نے بہت ساری فائل اس طرح کی ہوتی ہیں جو ٹھیک سے ungroup نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ انہوں نے ہمیں ungroup تو ہم نے ان کو کر لیا اس والی کو اب اس والی کو select کر کے again group پہ جا کے ungroup کر کے دیکھتے ہیں تو ungroup نہیں ہو رہی مطلب کہ اسے بھی ungroup ہونا چاہیے تھا ہمیں ہر ایک چیز الگ الگ group کے اندر دکھائی دینی چاہیے تھی الگ 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 layer کے اندر مطلب کہ layers کا ایک group بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے multiple layers ہوتی ہیں multiple layers کا ایک group بنا ہوتا ہے ہم اس group کو ungroup کر کے layers کو extract کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر تمام کی تمام layers کو الگ الگ png میں save کر کے ہم اس کو لے جاتے ہوتے ہیں cartoon animator 4 کے اندر یہ ایک method ہے ٹھیک ہے like میں ابھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں آپ نے یہاں پر simply blank slide بنانی ہے اور آپ کے پاس یہ ایک چیز آ رہی ہوئی ہے اسے آپ نے for example اسے آپ نے الگ مطلب کہ slide کے اندر add کرنا ہے اس کے بعد اسے آپ نے save کر دینا ہے آپ نے یہاں پر اسے simply کیا کرنا ہے کہ cut کرنا ہے اور اس کے بعد نئی slide میں جا کے آپ نے اس کو paste کر دینا ہے اور paste کرنے کے بعد اس کو آپ نے scale up لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے scale up لازمی کرنا ہے یہ file ٹھیک سے نہیں بنی ہوئی اس لیے scale up ہونے کے باوجود بھی یہاں پر اس کے pixels جو ہیں وہ پھٹ رہے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر صحیح سے file بنی ہوگی تو scale up ہونے کے باوجود اس کی pixels نہیں پٹیں گے تو اس method کے ساتھ آپ لوگ ایک اپنا مکمل scene create کر سکتے ہو بہت کم ڈائم کے اندر آپ ڈیلی کی دس files free میں download کر سکتے ہو one gmail سے free pics سے ٹھیک ہے اس side سے تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ like یہاں پر یہ آ گیا file پہ جانا ہے آپ نے file پہ آپ نے جانے کے بعد آپ نے export کرنا ہے export پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سے جانا ہے جناب sorry save کی اوپر جانا ہے save کی اوپر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر browse پہ کلک کرنا ہے اور اسے آپ نے png کے اندر transparent آپ نے کہیں پر بھی location دے کے آپ نے اسے save کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ png میں save ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو culture animator floor کے اندر drag and drop کر سکتے ہو اب دوسرا method دیکھ لو جو کہ غور سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے وہ کیا ہے وہ تھوڑا سا easy ہے لیکن اس میں آپ کو چیزیں جو ہیں وہ limited ملیں گی آپ نے کیا کرنا ہے guys اور اس میں تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑے گی آپ کو photoshop میں جا کے ہو سکتا ہے کہ آپ کو الگ الگ layers کرنی پڑیں لیکن جو method میں بتا رہا ہوں اس میں آپ کو الگ الگ layers نہیں کرنی پڑیں گی آپ کو تمام کی تمام چیزیں separate layers کے اندر مل جائیں like ابھی میں کہتا ہوں کہ مجھے grass چاہیے 2D کے اندر ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر 2D میں grass لے لیتا ہوں اور tools پہ جا کے میں اپنے scene کو رکھتا ہوں picture کو رکھتا ہوں large اور مجھے 2D کے اندر in fact یہاں پر grass چاہیے ہے تو ہم 2D میں grass نہیں سرچ کرنی چاہیے تھے ہمیں landscape کرنا چاہیے تھا 2D landscape okay تو ہم 2D landscape سرچ کرتے ہیں جس کے اندر ہمیں صرف landscape بھی دکھائی دے گا بلکہ اس کے اندر تو تمام کی تمام چیزیں پر props بگرہ آ رہی ہوئی ہیں okay تو 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 کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہم یہ والا ایک لے لیتے ہیں اور یہ دیکھیں free pick کا یہاں پر logo آ رہا ہے تو مطلب یہ free pick سے ہی ہے ویسے free pick کے اوپر پڑھی ہوئی ہے تو guys اب دیکھو دوسرا method یہ ہے کہ ہم اس picture کو save کریں گے ہے تو free pick کی picture یہ والی ٹھیک ہے ہے تو file free pick سے ہی لے رہا ہے اب کیا کریں گے کہ یہ avif file کے اندر ہے جو کہ ہمارے لیے مطلب کہ acceptable نہیں ہے ہمیں jpg یا png کے اندر کوئی بھی file چاہیے ہے کوئی بھی picture چاہیے ہے تاکہ ہم اس کو photoshop کے اندر جا کے کیا کر پائیں اس کو ہم edit کر پائیں تو میں یہاں پر landscape کوئی اور دیکھ لیتا ہوں جس کے اندر props بگرہ نہ ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے سامنے ایک موجود ہے landscape لیکن اس کی quality کوئی اتنی خاص نہیں ہے اچھا چلیں یہ لے لیتے ہیں guys اسے ہم کرتے ہیں یہاں پر سے save اور save کرنے کے بعد میں اس کو لے کے جاتا ہوں cartoon animator 4 کے اندر اور place کروں گا جیسے یہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ اس کو as a prop لے کے آنا چاہتے ہو image layer background یا پھر g3 free bone actor تو مجھے اس کو as a prop ہی لے کے آنا ہے کیونکہ مجھے اب اس کی animation نہیں کرنی ہے اس میں جو چیزیں میں place کروں گا props پلیس کروں گا میں ان کی animation یہاں پر کروں گا اب guys میں یہاں پر ایک bot لے کے آتا ہوں okay شکر رہی اللہ میں یہاں پر ایک bot لے کے آتا ہوں اور مجھے اب search کرنا ہے png ڈھیک ہے bot png اور اس آتھ میں مجھے bot png tools پہ جاتے ہیں اور ہمیں vector میں مل جائیں گی ویسے بہت ساری bots اور اب یہاں پر یہ نہیں چاہیئے ہے چلیں یہ ویکٹر کے اندر ہے لیکن اللہ کے ٹرانسپیرنٹ ٹھیک ہے ٹرانسپیرنٹ ہے اسے ہم کر دیتے ہیں save right click کر کے اور save کر دیتے ہیں اور اب اسے ہم drag & drop کر دیتے ہیں اپنے کس کے اندر car to emitter fork کے اندر اور یہاں پر as a prop اس کو لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آگئی یہاں پر ابھی مجھے اس کو scale down کرنا ہے اور اگر تو میں نے دکھانا ہے کہ دور سے بہت مطلب اس طرح چل رہی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے یہاں تک یہ enough ہے تو مجھے میں یہاں پر اس کو رکھتا ہوں اور اس کے بعد اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کی دو تین copies بنانی ہے تو میں control press کر کے اسے تھوڑا سا آگے move کرتا ہوں تو یہ move بھی ہو جائے گی ساتھ میں copy بھی ہو جائے گی اوکے تو میں نے اس کی تین یہاں پر copies جو ہیں وہ بنا لی ہوئی ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ ایک کو کر دیتا ہوں بلکل چھوٹی بلکل small کر دیتا ہوں تاکہ یہ بلکل ایسے لگے کہ یہ دور کھڑی ہوئی ہے ایک کو میں تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں یہاں پر اور اب یہ دیکھیں یہ اس کے back پہ آ رہی ہوئی ہے تو میں اپنے mouse کا جو scroll ہے اسے تھوڑا سا اوپر کی طرف scroll کرتا ہوں تو یہ front پہ آ جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ layers ایک دوسرے کے آگے پیچھے arrange کر سکتے ہو اوکے اس کے بارے میں پہلے بھی میں نے تفصیل سے بتایا اس سے میں تھوڑا سا یہاں پر اس طرح انہیں دیتا ہوں اور اس سے میں تھوڑی سی مزید بڑھی کر دیتا ہوں اوکے یہ جناب ایک سین ہمارا جو ہے ابھی بننے کے قریب ہے اور میں یہاں پر clouds بھی لے کے آتا ہوں پہلے ہم چیزیں یہاں پر place کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر ان کی animation کریں گے اور اب مجھے یہاں پر لے کے آنے ہیں clouds یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ live classes لینا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کو مکمل طور پر واتس اپ پر مکمل سپورٹ ملے تو میرا ایک بہتی reasonable package ہے آپ وہ purchase کر سکتے ہو جسے آپ بہت easily afford کر پاؤ گے اس میں آپ کو مکمل واتس اپ پر براہ راست میری سپورٹ ملے گی جس میں میں آپ کو guide کرتا رہوں گا جس میں آپ کو assist بھی ملتے رہیں گے animation کے 2D کے 3D کے اور اس کے علاوہ پھر آپ کو کیا ملے گا کہ آپ کو live lectures بھی ساتھ میں ملتے رہیں گے اور پھر recorded lectures بھی آپ کو ملتے رہیں گے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر کامیاب ہونے کے لیے اگر آپ جلدی اس میں successful ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے important ہوتا ہے کہ آپ کسی mentor سے direct جو ہے وہ رہنمائی لیتے رہیں تو ابھی مجھے یہاں پر clouds کو png میں infect search کرنا تھا اور میں نے interest press کر کے میں یہاں پر tools پہ جاتا ہوں اور size کو large رکھتا ہوں تاکہ اچھی quality کے اندر میں پاس clouds آ جائیں اور ابھی guys یہاں پر یہ cloud infect مجھے لینے ہیں 2D میں جو ہیں مجھے realistic نہیں لینے ہیں اگر آپ کا scene 2D میں ہے تو آپ کو تمام کی تمام جو اس کے اوپر props ہوں گی وہ بھی آپ کو vector shape کے اندر ہی لینے ہوں گی 2D میں ہی لینے ہوں گی میں اسے یہاں پر close کر دیتا ہوں کیونکہ وہ ایک web format تھا مجھے png format چاہیے ہے تو png format کے اندر یہ لے کے دیکھتے ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ آ گیا save کر دیتے ہیں اور format png ہے good ہو گیا اسے ہم drag and drop کر دیتے ہیں یہاں پر اور as a prop اس کو بھی definitely کر دیتے ہیں اور اسے ہم یہاں پر سے تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں okay اور اب again ہمیں کیا کرنا ہے کہ control press کر کے اس کو تھوڑا سا move کرنا ہے اور کچھ clouds کو ہم یہاں پر بڑا کر دیں گے اور کچھ کو ہم یہاں پر چھوٹا کر دیں گے میں نے یہاں پر کافی ساری copies بنا لی ہیں اسے میں یہاں پر بڑا کر دیتا ہوں اس cloud کو میں تھوڑا یہاں پر چھوٹا کر دیتا ہوں چھوٹا کر دیتا ہوں اسے تاکہ ایسے لگے کہ ایک دور یہ کافی دور ہے یہ جو ہے یہ بھی کافی دور ہے اور اسے میں تھوڑا یہاں پر اچھا جو cloud جتنا چھوٹا ہوتا جائے گا وہ نیچے آتا جائے گا اور جو جتنا بڑا ہوگا وہ front پہ آتا جائے گا اوپر top کے اوپر آتا جائے گا اوکے تاکہ scene جو ہے ہمارا realistic بنے اسے میں بلکل small کر دیتا ہوں یہاں پر اور اسے میں یہاں پر اس طرح سے رہنے کر دیتا ہوں اوکے یہ ہو گیا اب مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے یہاں پر لے کے آنا ہے ایک sun اور sun کو ہم یہاں پر once again سرچ کرتے ہیں png کے اندر اور یہ بھی ہمیں vector format کے اندر چاہیے ہے اور ہمیں کوئی اس طرح کا چاہیے ہوگا جس کا جو تھوڑا سار shine بھی کر رہا ہوں ساتھ میں لیکن یہ لے دیتے ہیں کچھ اوکے جب تک guys یہ ڈبے شو نہیں ہوتے پکچر کو open کرنے کے بعد ڈبے شو نہیں ہوتے تب تک آپ اس کو save مت کیا کریں ہوں وہ transparent نہیں ہوتی اس سے ہم drag and drop کر دیتے ہیں یہاں پر as a prop اور no پر کلک کرتے ہیں size ہمیں original چاہیے ہے اور میں اسے scale down کر دیتا ہوں اور اب یہاں پر کہیں پر بھی place کر دیتا ہوں اس جگہ پر اور مجھے sun کو clouds کے پیچھے رکھنا ہے back پر رکھنا ہے تو back پر رکھنے کے لئے میں cloud کو select کروں گا اور mouse کا جو scroll ہے اسے once again اوپر کی طرف scroll کر دوں گا تو کیا ہوگا کہ میرا جو میرا جو اپنا cloud ہے وہ front پہ آ جائے گا اور میرا جو sun ہے وہ back پہ چلا جائے گا اوکے اور اب یہ جو sun ہے اس cloud کے بھی front پہ آ رہا ہوا ہے تو اسے بھی ہم select کرتے ہیں اور scroll up کر دیتے ہیں یہ اب اس کے دیکھتے ہیں move کر کے اوکے اب اس کے بھی back پہ چلا گیا ہے اور اب sun کو again move کرتے ہیں اب یہ جو cloud ہے یہ بھی sun کے back پہ آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے ہم یہاں پر سے scroll up کر دیتے ہیں اور again اس کو move کر کے دیکھتے ہیں ابھی بھی نہیں ہوا ابھی بھی نہیں ہوا ہاں ہو گیا ہو گیا ہو گیا اوکے اب یہ sun ہمارا پیچھے آ گیا اوکے اب یہ ہمارے لئے اتنا جو ہے وہ enough ہے اور اسے تھوڑا سا نیچے کر دیتے ہیں anything نہیں بلکہ اوپر کر دیتے ہیں یہاں پہ کیونکہ sun مکمل جب shine کر رہا ہوتا نا وہ تو وہ اپنے مکمل اروش بھی ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے اوکے یہ enough ہے ہمارے لئے اب یہاں پر صرف ایک چیز اور ہم یہاں پر لے کے آتے ہیں اور وہ ہے یہاں پر tree اور اس کو ہم لے کے آنا ہے پی این جی کے اندر اس کا طریقہ تھوڑا سا different لے کے آنے کا اس کو ہم نے کیونکہ اس کی bushes کو بھی ہم نے animate کرنا ہے اگر کسی بھی object کے body parts کو بھی آپ نے animate کرنا ہے تو اسے آپ نے as a prop نہیں لے کے آنا car to animator 4 کے اندر میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے پہلے تو جو کام ہے وہ ہے picture کو آپ نے save کر لینا ہے یہ یہاں پر موجود ہے دیکھتے ہیں اگر transparent ہے نہیں transparent نہیں ہے یہ ہمیں یہ بھی vector format کے اندر چاہیے ہے realistic نہیں چاہیے ہے اسے ہم save کر لیتے ہیں یہ تھوڑا سار realistic ہو رہا ہے لیکن میں نے آپ کو مقصد بتانے کا ہے اسے just drag and drop کر دیتے ہیں as a prop sorry as a prop نہیں لے کے آنا تھا اسے اسے ہم نے guys لے کے آنا تھا یہاں پر as a free bone actor کیونکہ ہم نے اس کے اندر bones place کرنی ہے مطلب کہ اس کی ہم نے rigging کرنی ہے اس پر کلک کرنا ہے اور اب جناب آپ نے کیا کرنا ہے کس میں کرنی ہے bones place اب آپ نے جس جس part کا animate کرنا ہے اس میں bones place کرتے جانا ہے تو bones place کرنے کے لیے add bone کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر اسے bone add کرنا شروع کرنی ہے once one click کریں گے اس کے بعد second click ایسے کلک کرتے جائیں گے آپ کی bones place ہوتی جائیں گی اور یہاں پر bushes کے اندر آپ کو زیادہ bones place کرنی پڑیں گی آپ دیکھیں یہاں پر end ہو گیا اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر right click کر دینا ہے disconnect ہو جائے گا again add bone پر click کرنا ہے اور یہاں پر سے آپ نے دوبارہ bones connect کرنا شروع کر دینا ہے right click کریں گے disconnect ہو جائے گا add bone again bone add کرنے کے لیے آپ نے left click کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے bone کو disconnect کرنے کے لیے right click کرنا ہے تو میں یہاں پر یہ والی اس طرف والی جو ہے وہ animate کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا guys اتنا ہو گیا آپ کا بس یہ اوپر والی کو تھوڑا اس کے اندر add کر دیتے ہیں okay اتنا کرنے کے بعد آپ نے اسے کر دینا ہے یہاں پر سے close close کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر click کرنا ہے create custom rig کی اوپر اور آپ نے اسے ایک بار capture کی اوپر click کر دینا ہے اور اسے یہاں پر سے close کر دینا ہے اور backstage پر آپ نے واپس چلے جانا ہے اوکے اب آپ نے یہاں پر سے select کرنا ہے دوستو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ ایک اگر آپ کا ٹوڈی سین ہے تو اس میں آپ نے realistic چیز کبھی بھی add نہیں کرنی وہ اس میں جچے گی نہیں بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے اگر کیلے کا ایک گچھا ہے تو اس کے اندر آپ کھیرے کو add کر دو تو وہ بہت ہی عجیب سا لگے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے یہ ہوتا ہے کہ اگر realistic scene ہوگا تو اس میں آپ نے realistic چیزیں ہی add کرنی ہے جو real life کے real life سے relate کرتی ہیں اگر ایک 3D scene ہے تو آپ نے 3D scene کے اندر 3D سے related چیزیں ہی add کرنی ہے اگر 2D scene ہے تو 2D سے related چیزیں ہی add کرنی ہے اب یہاں پر کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسے ایک جگہ پر place کر دینا ہے پہلے تو میں یہاں پر اسے کچھ اس جگہ پر place کر دیتا ہوں اوکے یہ ہو گیا اب میں سب سے پہلے تو درخت کو animate کرتا ہوں اب یہ جو ہے ٹھیک ہے یہ back پہ یہ اوکے اب درخت کو select کرتا ہوں tree کو اور یہاں پر click کرتا ہوں 2D motion کی editor کی اوپر اور 2D motion کی اوپر click کرنے کے بعد میں یہاں پر ایک بار zero frame کی اوپر مطلب کہ one frame کی اوپر zero second one frame کا مطلب zero second ہے اوکے one frame کی اوپر بلکہ ہم setting پہ جا کے frames کی بجائے time کر لیتے ہیں ہمارے لیے آسانی ہو گئی zero second پی رکھکingo ایک بار میں اس کی bones کو ہلکا ہلکا animate کر دیتا ہوں اس bone کو یہاں پرțے select کرتا ہوں اور اسے ثوڑا سا animate کر دیتا تھا ہوں کچھ اس طرح سے ہ alaka سا اس کے بعد اسے select کرتا ہوں اس والی کو ہلکا سا اسے یہاں پر مووف کر دیتا ہوں اسے select کرتا ہوں ہلکا سا اسے move کر دیتا ہوں اسے select کرتا ہوں اور اسے ہلکا سے یہاں پر سے اس طرح سے موف کر دیتا ہوں اچھا یہ یہاں پر یہ جو بوشز ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس وجہ سے یہ اس طرف کا اینیمیٹ نہیں ہو رہی ہوئی تو میں اس کو پکڑتا ہوں اور یہاں پر سے اس طرف کو تھوڑا موف کر دیتا ہوں اب کیا کرنا ہے میں یہ جو بوشز ہیں ان کو اینیمیٹ کرتا ہوں یہ کیونکہ یہ اس کے تھوڑی سی سیپلٹ ہیں یہ یہاں پر سے جڑی ہوئی ہیں اس لیے یہ ٹھیک سے اینیمیٹ نہیں ہو رہی اور اگر یہ جڑی نہیں ہوں گی تو یہ درخت proper animate ہو کے اس طرف کو جھک بھی جائے گا جس method سے ابھی میں کرنے جا رہا ہوں اب کیا کرنا ہے آپ نے zero frame again zero second پہ رکھ کے آپ نے انہیں تھوڑا تھوڑا move کر دینا ہے یہ دیکھو ٹھیک سے move ہو رہی ہے اسے پکڑنا ہے اسے آپ نے تھوڑا سا ہلکا نیچے کی طرف move کر دینا ہے اسے پکڑنا ہے اسے ہلکا سا move کر دینا یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے time line کو لے کے جانا ہے اپنے 3 second پہ یا 5 second کی اوپر اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ fast animation ہو رہی ہو fast movement ہو رہی ہو تو آپ نے time کو یہاں پر کم رکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ slow animation ہو رہی ہو تو آپ نے time line کو یہاں پر زیادہ رکھنا ہے تو اب میں واپس ان کو اپنی جگہ پر دوبارہ یہاں پر لے جاتا ہوں اب اسے select کرتا ہوں اور اسے واپس اپنی جگہ پر لے جاتا ہوں اب اسے select کرتا ہوں اور واپس اسے اس کی جگہ پر ادھر لے جاتا ہوں اور اسے select کرنے کے بعد اسے یہاں پر اس طرح animate کر دیتا ہوں اب تھوڑا سے اس طرف کو نیچے کی طرف تھوڑا نیچے کی طرف move کر دیتا ہوں اوکے اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اب اسے میں time line کو 6 second پہ لے کے جاتا ہوں یا 8 second پہ لے کے جاتا ہوں پہلے کتنا تھا کہاں تک ہماری animation ہوئی ہے یہ ہوئی ہے 5 second تک تو ہم اس کو 10 second پہ لے کے جاتے ہیں اوکے 10 second پہ جانے کے بعد ہم دوبارہ اس کو واپس اپنی direction میں لے کے آتے ہیں جہاں پر یہ پہلے تھا تو اسے تھوڑا سا میں اسے اوپر کر دیتا ہوں اور اسے میں یہاں پر تھوڑا سا اس طرف کو اوپر move کر دیتا ہوں اور اسے یہاں پر اس طرح کر دیتا ہوں اور اسے یہاں پر اس طرح کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں تھوڑا جلدی میں کر رہا ہوں آپ نے اچھے سے کر لینا ہے اتنا کرنے کے بعد اس نے آپ نے یہاں پر سے close کر دینا ہے آپ کو تھوڑی سی animation کرنی پڑے گی اس کے بعد باقی آپ copy کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر سے timeline کو open کرنا ہے timeline کو open کرنے کے بعد اسے تھوڑا ساپ یہاں پر نیچے کریں یہ آپ کا palm tree select ہوا پڑا ہے اور آپ نے palm tree کی motion کی اوپر click کرنا ہے motion پر click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اس کی motions جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہوئے ہیں تو آپ نے timeline کو تھوڑا zoom out کر لینا ہے یہاں پر click کرے گی تو آپ کا timeline جو ہے وہ zoom out ہو جائے گی یہاں پر click کروکے zoom in ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں اس timeline کو آپ دیکھ رہے ہیں اس timeline کے اندر یہ جو keys ہیں یہ keys دراصل animation کی keys ہیں جو ہم نے یہاں پر animate کیا جیسے جیسے میں animate کرتے گئے ہیں یہ keys automatically add ہوتی گئے ہیں میں یہاں پر اس ساری keys کو set کرتا ہوں control c press کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ last frame پر کون سی جو key add ہے وہ کتنے frame پر ہے 10 seconds کی اوپر ہے تو اب مجھے جانا ہے guys اور ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ ان میں distance کتنا ہے ان میں ہے 5-5 seconds کا فرق ہے ٹھیک ہے 5-5 seconds کا تو مجھے اب 15 seconds کی اوپر جا کے اسے place کرنا ہے copy paste کرنا ہے میں جاتا ہوں یہاں پر 14 seconds پر جا کے control v press کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب باقی frames کی اوپر بھی میری animation apply ہوتی جاری ہے یہ تھوڑا سا lengthی ضرور ہے لیکن اس سے آپ کا time بہت بچے گا جسیں بہت ہی کمال کی سیکھنے کو آپ کو مل رہی ہوئی ہیں اس لئے ویڈیو کو کہیں سے بھی skip نہیں کرنا تو آپ time line کے اندر add کرتے جائیں اور آپ کی مکمل time line کی جتنے second کی بھی آپ animation بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں آپ کو صرف پہلے ایک loop چلانی پڑی گیا animation کی loop چلانے کے بعد جب ایک بار loop چل جائے گی آپ اس loop کو time line کے اندر اپنی مرضی سے اپنے حساب سے جتنا مرضی آگے copy paste کرتے جائیں اوکے اب کرتے ہیں جناب یہ تو ہو گیا نا کہ body parts کی ہم نے animation کر دی تھی تو چلو ہمارا جو scene ہے وہ ایک realistic طریقے سے animate ہو رہا ہوا دیکھو pushes اس کی ہیلری ہیں اور ایک living scene بن گیا اب میں zero frame پہ لے کے آتا ہوں دوبارہ zero zero seconds پہ لے کے آتا ہوں اپنی timeline کو اب میں کرتا ہوں ان boards کو animate تو میں نے کیا کرنا ہے اس board کو یہاں پر سے select کرنا ہے پہلے تو ٹھیک ہے zero frame پہ رکھیں میں نے اس کو select کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس کو آگے لے کے جانا ہے جتنے second کا آپ scene بنانا چاہتے ہیں like میں بنانا چاہتا ہوں یہاں پر 25 second کا اور میں اسے یہاں پر آگے لے جاتا ہوں یہاں پر اس جگہ پہ اوکے اب میں اس کو zero frame پہ دوبارہ جاتا ہوں اور اسے select کرتا ہوں اور اسے select کرنے کے بعد again جاتا ہوں میں 25 frames کی اوپر اور اسے animate کر کے میں یہاں تک لے آتا ہوں ٹھیک ہے اب again میں یہاں پر واپس جاتا ہوں اور اس والی کو پہلے تو میں zero frame پہ رکھ کے zero seconds پہ رکھ کے تھوڑا سا اس طرف کو place کرتا ہوں کیونکہ یہ زیادہ آگی تھی یہاں پر اور اس کے بعد again جاتا ہوں میں یہاں پر 25 seconds کی اوپر 24 seconds enough اور اس کے بعد یہاں پر اسے اسے گاہ پہ لاکے place کر دیتا ہوں اسے گاہ پر اوکے اچھا جی اب باری آتی ہے clouds کی تو اب clouds کو میں اس والے کو یہاں پر place کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پہلے ان کی location set کر لیتے ہیں zero seconds کی اوپر رکھ کے اسے میں یہاں پر کر دیتا ہوں اسے میں یہاں پر کر دیتا ہوں اسے یہ یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے اسے یہی پر رہنے دیتا ہوں اور اسے تھوڑا سمیں یہاں پر آگے کر دیتا ہوں اوکے اب مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے جانا ہے جناب یہاں پر 25 seconds کی اوپر اور اس cloud کو پکڑ کے میں scene سے باہر نکال دیتا ہوں یہاں پر کر دیتا ہوں اوکے دوبارہ again واپس جاتا ہوں اب اسے پکڑتا ہوں اسے select کرتا ہوں timeline کو میں کرتا ہوں آگے اور اسے میں یہاں پر سے آگے کر دیتا ہوں اس جگہ پر کر دیتا ہوں اوکے اس جگہ پر کر دیتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں guys اسے select کرتا ہوں اور اسے select کرنے کے بعد میں یہاں پر اسے اس طرف کو animate کر دیتا ہوں timeline کو بے شک پیچھے مت کریں کوئی شنے ہیں اس طرف کو animate کر دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اور اسے پکڑتا ہوں اور اسے یہاں پر لے آتا ہوں اسے پکڑ کے میں یہاں پر اس طرف کو تھوڑا لے آتا ہوں اور اسے پکڑ کے میں یہاں پر اس طرف کو لے آتا ہوں اوکے یہ ہو گیا اب میں جناب جاتا ہوں پیچھے اور اب ہم اس کو play کرتے ہیں تو guys آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے اندر ہمارا جو درخت ہے اس کی ٹہنیاں ہوا سے ہل رہی ہیں ساتھ میں جو clouds ہیں وہ بھی move کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو boards ہیں وہ بھی animate ہو رہی ہیں تو یہ method تھا کسی بھی scene کو animate کرنے کا اگر آپ اتنی سی animation کر دیتے ہو تو آپ لوگوں کے لئے enough ہے اگر آپ مکمل طور پر cartoon animation سیکھنا چاہتی ہو کس میں character animation کس طرح سے کرنی ہے تو آپ لوگ مجھے comment کر کے پوچھ سکتے ہو مجھے بتا سکتے ہو کہ سر یہ چیز جو ہے وہ آپ مزید اس میں مطلب کے add کر دیں یا پھر آپ مجھ سے whatsapp کے اوپر رابطہ کر کے میری جو live classes ہیں ان کو join کر سکتے ہو اور آپ کو whatsapp sport جو ہے وہ ملتے رہے گی تو چلے اپنا بہت خیال رکھئے گا ایک like لازمی کر دیجئے گا اور یار channel کو لازمی subscribe کر دیجئے گا اگر آپ channel کے اوپر نئے ہیں تو بہت شکریہ اللہ حافظ ناؤسے